السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے چار درجے ہیں ہر انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سے درجے میں ہے ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخ کا بیچ سے ہوتا ہے بیچ کے بغیر تو درخ پیدا ہی نہیں ہوتا البتہ ہو سکتا ہے کہ بیچ زمین میں بویا جائے مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا ابو ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخ ناقص نکلے بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ مسلم ہو البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادی کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیر اور یا بری صحبت کے اثر سے پورا اور پکا مسلم نہ ہو آئیے ایمان کے وہ چار درجے معلوم کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا متی بنا دیتا ہے جس بات کو خدا نہ پسند کرتا ہے وہ اس سے اس طرح بچتا ہے جیسے کوئی شخص آگ سے خود کو بچاتا ہے جس بات کو اللہ پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانی کیلئے شوق سے کام کرتا ہے نمبر دو جو ایمان رکھتے ہیں مگر اس کا ایمان اتنا طاقتور نہیں کہ انہی پوری طرح اللہ کا فرمان بردار بنا دے یہ گرچہ کم تر درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں یہ گر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنی جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے باغی کی نہیں ہے اس لئے یہ بادشاہ کو مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں نمبر تین جو لوگ ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدای قانون کے مطابق نظر آتے ہیں یہ دراصل باغی ہے اس کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں اللہ کی عطاعت اور فرمان برداری نہیں ہے اس لئے کہ ان کا کچھ اعتبار نہیں ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور ان کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا یہ شخص اگرچہ ایسا عمل کر رہا ہے جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیروہ ہے ان کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا نمبر چار وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہے یہ سب سے بہتر درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہے اور مفسد بھی انسانی طبقے کے اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کی بیچ سے ہی پیدا ہوتا ہے جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا جس کی دوسری مانی اللہ سے بغاوت کے ہیں پا وہ بدتر درجے کی بغاوت کو یا کم درجے کی جو شخص اللہ کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا اور سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو اس کو مومن کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو مومن بنا دے نیک پاک بنا دے اسلام کا پیروکار بنا دے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایمان کی تاریخ پسند آئی ہوگی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بامانِ خدا